موسیقی شروع میں تو کچھ اس میں یہ بات ہے کہ لفظ پاکستان کے بات سکتے اور الفاظ بتانے کے بات فلانہ نہیں لگ سکتا لیکن وہ کچھ اتنی زیادہ امید کاملی جو اصل چیز ہے اس میں اس کے پر ہم چلیں گے سٹیڈے پر ہم اس پر روشنی ڈالیں گے جناب وہ ہے کہ اس میں آپ آرٹیکل 224 علیف کی شمولیت اس میں اب یہ ہے کہ جناب نیا جو پرائم منسٹر کی تکرونی کے حوالے سے بات ہوتی تھی یا پھر بات ہوتی تھی کہ جناب اس میں جو نئے وزیر آلہ ہوں گے جو نگران گورنمنٹ کے سنٹ اپ ہوں گے یا پھر اس میں یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ کے جو الیکشن کمیشنر پہلے ایک ہوتے تھے تو اب الیکشن کمیشنر کی جگہ لفظ کمیشنر کو تبدیل کر دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ وہ چار میمران اس میں وزید بھی آ جائیں گے جو اس کا حصہ ہوں گے ایک تو یہ چیز تو اگر آپ اس کو میں قوکلی پڑھ کے اپنے مہمانوں کے لیے بھی میں اس کو سنا دوں جی اس میں کہا ہوگا کہ رخصت ہونے والی قومی اسیمبلی کا وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف یعنی کہ جو آپوزیشن لیڈر ہے وہ اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے جس میں اس صورت میں چودری نصار اور یوسف رزا گلانی کا کسی بھی شخص کے بطور نگران وزیر آزم تکرین پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں صورت میں قومی اسیمبلی کی تحلیل کے تین دنوں کے اندر یعنی کہ جب اسیمبلی کو ڈیزولف کی تھی تین دن کے اندر یعنی کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر وہ انفرادی طور پر نامزد کردہ نام جو ہے قومی اسیمبلی کے سپیکر کی جانے جو فوری طور پر تشکیل کردہ کمیٹی کو انسال کرنے کے یعنی کہ نیشنل اسیمبلی کی سپیکر ہوں گی ان کی کمیٹی ہوگی اور یہ دو شخصیات جو پرائم نیسٹر ہوں گے اور جو کہ فارمر آپوزیشن لیڈر ہوں گے جس طرح میں میں نے کہا کہ اس صورت میں چودری نصار صاحب اور جناب جوسف صاحب گلانی وہ بھیجیں گے اور جو رخصت ہونے والی قومی اسیمبلی یا سینٹ کے آٹھ ارکین پر مشتمل ہوگی وہ کمیٹی جو اس کو سپیکر نے تشکیل دیا ہوگا جو حکومتی اور حضب اختلاف کے مساوی نمائندگی حاصل ہوگی ان کے چار میمبر ان کے اور چار میمبر گرمنٹ کے تاکہ اس کوسٹ میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ بیلنس آٹ ہو جائے گی چار بندے حکومت کی جانب سے نام دیا جائیں گے یعنی کہ پرائم نیسٹر کی طرف سے اور ادھر سے چار اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر جو اس میں دوسری جماعتوں کے بندوں کے ساتھ بھی مشاہورت کر سکتا ہے اور حکومت بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے اپنی اتحادی جمانتوں کے لوگوں کو بھی شامل کریں تاکہ اس کا بیلنس آٹ ہو جو میری سمجھ میں آیا ہے مزید ڈیٹیل پر ہم بعد میں بات کریں گے اور پھر اسی طریقے سے یہی سلسلہ ہوگا سوائی اسیملی کا بھی جس میں قائد حضب اختلاف کے مسائمی اور وزرعالہ جو ہوں گے وہ کیا جائے گا اور پھر اس طریقے سے اس چیز پہ اب ان کا پورے کا پورا سلسلہ کو اتفاق ہو گیا ہے اور اسی کے اوپر بھی بات ہوگی پھر اس بھی چند ایک جگہ پہ اس میں آپ کو پہلے بتایا کہ لفظ کمیشنر کے بعد الفاظ عراقین شامل کر لیا جائیں گے تاکہ وہ جو پانچ ویمبر ہو جائے گا اس چیز کی بھی کلیر ہو جائے گی یہ تھی دستور کے آرٹیکل دو سو سولہ کی ترمیم میں بھی اس نے بات آگیا پھر دستور کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی ترمیم میں بھی شک لگ گیا پھر اسی طریقے سے اس میں بیسیکلی جو پھر داتے عزبہ نے پاکستان وفاق پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی ترمیم شدہ دفاع کے مطابق تشکیل دینے اور چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے درمیانی مدد شورٹ ٹرم میں منتقہ ذنبی انتخابات کو قانونی تحفظ دینے کے لیے یعنی کہ بیسیک پرائمری وجہ تھی کہ فری فیر اینڈ ٹرانسپرنٹ الیکشنز کو کا انعقاد لازمی کیا جائے حابتہ آزادی دی جائے پہلی دفاعہ ایسا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشنر اور اس کی جو ٹیم ہوگی یعنی کہ الیکشن کمیشنر اف پاکستان وہ اتنی پاورفل باڈی ہوگی اتنی پاورفل ایتھارٹی ہوگی کہ وہ ابوری کابینہ کو اس کے ذہر میں لانے کا تمام کیا جائے یعنی کہ اس کے پاوز اس کو جلی کر کیجئے ہیں بذکورہ بالا مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں ترمیم کرنا ضروری ہے مولا باکستانڈیو جو کہ وزیر قانون انصاف اور پالیمانی امور ہیں یہ ان کی جانب سے پیپر پانچ پیج کا فیکس آ چکا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اکثر ہمیشہ ہی ہوتا ہے جو جیتنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بڑا جناب زبردست سیلیکشن ہوا دوسرے کہتے ہیں جناب داندی ہوگی گربل ہوگی چند ایک سیٹوں پر انیس پیس ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کب بلکل ہی وائپ آؤٹ سین ہو جائے اس میں ہر وہ سٹیک ہولڈر اور ہر وہ میں تو کہوں گا جو انٹرنل سٹیٹ کا وہ جو آرگن یا جس کے اوپر الزام رکھتی ہے جنسیاں یہ کر دی ہوں کرتی ہیں اب اس کے بعد کوئی بھی ایسی اس پر گنجائش نہیں رہ گی کہ کوئی بھی اس میں انٹرنل باڈی کہ جی امریکہ الیکشن کرواتا ہے پاکستان میں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ اپنی مرضی کے اپنے اپنے ذلوں میں جہاں تگڑیں کئی ٹیچرز کی بھرتی ہو رہی ہے کئی کسی اور کی بھرتی ہو رہی ہے کئی اور سلسلہ اس قسم کا چل رہا ہے ناظرین اسی سلسلے پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور دو ہمارے مہمانوں نے آنا ہے دو مہمان ہمارے موجود ہیں ان کا پہلے آپ سے تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب تارک پیزادہ صاحب اسلام علیکم تارکی صاحب اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب فاروق آوان صاحب مشیر قانون ہے پرائم میریسٹر پاکستان یوسف رزاگرانی کے بہت بہت شکریہ آوان صاحب آپ کا بھی تھوڑی دیر میں ناظرین ہمیں جوائن ان کریں گے سیریٹر اسمائیل بولیدی جو کہ جے یو آئی فضل رحمان گروپ کے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن ان کریں گے نسیر احمد بھٹا صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے میمبرین قومی اسیملی کے اور لوئر بھی ہیں کیونکہ ان کی ایکسپورٹیز بھی میں دیفنیٹلی چاہوں گا کہ لیکن لیکن ایک ایک کمیونٹی بنے گا لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا اسے کافی چیزیں کلیر ہوگی ہیں اب کیسے دیکھیں گے ایک پیشرفت ہے ایسی پیشرفت جس کا سب کو انتظار تھا لیکن کیا اس سے کسی تنازع کی صورت میں نگران حکومت کے مسئلے پر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا کہ نہیں یہ تو جب یہ شقیں روب عمل آئیں گی تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی انداز میں اس پر پوری طرح عمل ہوتا ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس تشکیل کی جس کا ذکر کیا گیا کہ اختلاف کی صورت میں آٹھ افراد مقرر ہوں گے اور ان کی کمیٹی ہوگی لیکن چار چار دونوں طرف سے ہوں گے تو تعتل کا جو مسئلہ ہے اس کا حل ان دونوں باتوں میں بھی موجود رہی اس میں صرف ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ جو بات اصل پرابلم تھی جو پہلے بھی جس طرح آپ کو یاد ہو گا جب فصی بخاری صاحب کو بنایا گیا تھا نے آپ کا چیئرمن تو پرابلم یہ تھی کہ جناب انہوں نے نصار صاحب نے یہ بات فرمائی جناب کہ انہوں نے کہا جناب مجھ سے پوچھا نہیں گیا انہوں نے کہا جی پوچھا تو تھا بتایا دیا تھا نے آپ کو کہ ان کو لگا رہے انہوں نے کہا جی یہ بھی کوئی بات ہے اس پر بڑا جھگڑا بناتا ہے تو اب اس چیز کو کلیر کیا گیا ہے کہ پوچھنا نہیں ہے ان کا اس پر متفق ہونا ضروری ہے میں اسی نکتے کی طرف آ رہا ہوں متفق ہونا تو ضروری ہے لیکن اگر اختلاف ہوتا ہے اور وہ متفق نہیں ہوتے ہیں پھر کومیڈی کی طرف جاتا ہے اس میں بھی چار چار لوگ ہیں مسیبت یہ ہے کہ جب آپ چار چار لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو تاطل کا جو مسئلہ ہے وہ بدستور ایک تلوار کی طرح قائم رہتا ہے یہ ایک جھگڑا ہے اس میں ابھی بھی پرابلم نظر آئے اور پیش آئیں گے چلے عوان صاحب آپ کیا سبھتیں کیا جو انہوں نے ایک پوائنٹ پیش کہا کہ اس میں ابھی بھی پرابلم نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو جس پہ جس طرح آپ نے اپنی تدائی گفتگو میں کہا کہ ہر ایک الیکشن میں یہ اتراز ہوتا تھا کہ یہ الیکشن جائلی ہوئے ہیں الیکشن دھاندلا ہو گیا ہے رگ ہو گیا رگ ہو گیا فلاں ہو گیا مختلف اس پہ طرح طرح کے نام آتے تھے اور طرح طرح کے الزامات آتے تھے پاکستان میں پہلی دفعہ آزاد الیکشن کمیشن اور نئی انتخابی جو فیرستیں بن رہی ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں فری فیر انٹرانسپیرٹ الیکشن کی ایک کوشش ہوئی ہے جو انشاءاللہ بڑی عطا کمیابی ہوگی پیرزادت صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری راہ تھوڑی سی ان سے مختلف ہے اس میں اگر دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا صدر وزیر آدم صاحب اور قائد ازبی اختلافوں کے فیصلہ نہیں کر پاتے کسی نام پہ تو آٹھ لوگوں کی جو کمیٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان دونوں کے علاوہ ہے یہ ان دونوں کے علاوہ ہے اگر ان دو کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے کمیٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہ دو فیصلہ نہیں کر سکتے تو جس طرح سے تھرڈ ایمپائر کے پاس فیصلہ جاتا ہے اس کمیٹی کے پاس جائے گا اور اس کمیٹی میں ازبی اختلاف کے جو چار ممبرز ہوں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کی ہوں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں تین پانچ سے دو چھ سے چار چار سے ایک ساتھ سے اور حکومتی جماعت میں ایمپی ہو سکتا ہے وہ اختلاف نہ کریں تو تری فائیو کا ریشو بچ جائے تو آپ سمجھتے ہیں اگر اس پر اگری کر گئے تو یہ ایک ورکیبل سلیشن ہے ناظرین آپ پہ ایک بریک کا شارع ہوئے جو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے دیگر بیمان بھی ہمیں جائنن کر جائیں گے تب تک ایک بریک لیتے ہیں وہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ویلکم بیک ناظرین ابھی ابھی ہمیں جائنن کیا ہے جناب سینیٹر اسماعیل بولیدی صاحب نے جی ایو آئی کے سینیٹر ہے جی ایو آئی فضل ریوان گروپسن کا تعلق بہت بہت شکریہ بولیدی صاحب آپ کا بھی اور ابھی ان کے ساتھ ہمیں جائنن کیا ہے جناب نصیر احمد بھٹا صاحب نے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے میمبر ہیں نیشنل سیمبلی کے بھٹا صاحب لائر بھی ہیں اور یہ جب پورے کا پورا مسابدہ اس کا تیار ہوتا اس میں بھی ان کا کافی میجر رول تھا بہت شکریہ آپ کا بھی بھٹا صاحب بھٹا صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ تھوڑا ٹیکنیکل سائیڈ ہے ابھی بات ہو رہی تھی ہماری فاروق عوان صاحب سے بھی اور جناب ہمارے جو مہمان ہیں تارک پیرزادہ صاحب ان سے بھی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ سیڈیسفائیڈ نظر آ رہے ہیں فاروق عوان صاحب کے لیے بلکل جی میرے خیال میں تو بڑا بہتری نہیں ہو جائے تمام وہ پرابلمز دور ہو جائیں گی جو الیکشن میں ہمارے ریزنز بنتی تھی تھوڑا ٹیکنیکل سائیڈ پہ ایک سوال انہوں نے ریز کیا انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب اگر راضی نہیں ہوتے لیٹس پوز اور آپ کے اپوزیشن لیڈر راضی نہیں ہوتے کسی نام پہ انٹیرم گارمنٹ کے لیے تو سپیکر صاحب کے جو صاحبہ ہیں ان کے پاس یہ پیار ہے کہ وہ آٹ ٹکنی بن گیا چار حکومت سے اور چار اپوزیشن سے سر یہ ڈیفائن کیا جائے کہ اب جو چار بندے ہوں گے کیا وہ حکومتی جماعت سے براد صرف پیپلز پارٹی ہے یا اینکیو ایم بی اور این پی بی ہوگی اور اس صورت میں کیا ہوگا اور کس طریقے سے ان کا پھر سلسلہ چلے گا اگر چار چار کا ایون آ جاتا ہے یا گینسٹ آ جاتا ہے تو ہاویل یو سولو دیکھ اس میں یہ ہے کہ بیسک تو یہ ہے کہ کنسنسز ہو اور کنسنسز مین تینگ جو لٹمس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ کنسنسز یہ نہ ہو کہ بھئی دو جماعتوں کے درمیان کنسنسز ہے بلکہ وہ کنسنسز نظر آئے تو دی انٹائر نیشن کہ یہ جو ہم پرائی منسٹر انٹیرم سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں اور جس انٹیرم سیٹ اپ نے الیکشن کروانے اور سموتھ پاور جو ہے اس کی ٹرانزیشن کرنی ہے ٹھیک ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ چونکہ یہ اگر ہوتا نا کہ بھئی ہمارے بندے ہوں یا ان کے بندے ہوں تو یہ کب کا فائنلائز ہو چکا ہوتا اصل بات یہ ہے ابھی میڈیا کے اندر کئی چیزیں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جی آپس میں بیٹھ گئے اور مکمکہ ہوگئے سب یہ بات کر رہے ہیں یہ میں ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا مکمکہ نہیں ہے یہ یہ کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہے اور کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہے آفٹر ایٹینتھ امینڈمنٹ ایٹینتھ امینڈمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہنڈڈ اینڈ ٹو کلوزز ور امینڈڈ بلکل صحیح بات ہے اور وہ جو پورا ڈکٹیٹوریل ایک چہرہ تھا کونسٹیٹوشن کا اس کو پورا دھویا گیا اس کے اندر جو پروینشل اٹانمی تھی اس کو اخیال رکھا گیا اور جب یہ الیکشن ہوئے ہیں یہ کیسا فرسٹ امپریشن ہے کہ اس انٹریگنم کے درمیان جو الیکشن کروائے گئے تو یہ الٹیمیٹلی ڈسکلوز ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے that is not complete تو اس وجہ سے وہ پھر اٹھائیس کر رہا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک معاملہ چلا تو دین الٹیمیٹلی it was decided کہ وہ جو فر دی فرسٹ ٹائم الیکشن ہے اس کو ایک کنڈون کیا جائے اور فر آل دی ٹائمز ٹو کم جتنے ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان کا جو تنیور پوسٹ ہے which was two years earlier اس کو پانچ کریں اور اسی طرح پانچ گوئنگ ٹو بی یہ جو آخری کا بیباسی چل رہی اس میں یہ چیز ابھی ٹیبل ہوگا ٹیبل ہو چکے ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے اس کے اندر ایک کلاوز کے اوپر ہلکی سی گفتگو ابھی چل رہی ہے جس میں پروینشل سیٹ اپ کے حوالے سے ہے اس میں بھی سر ایسے چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر ایٹ ممبر exactly we want the same کہ چونکہ constitution جو ہے یہ تو کسی کے مامے کا یا چاچے کا نہیں ہے this is for everyone اور جو constitutional amendment ہونے جا رہی ہے وہ کسی بلو آئیڈ کے لیے نہیں ہے کسی فیوریٹیزم نہیں ہے کوئی نیپوٹیزم نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہونے جا رہی ہے کسی ایکس وائی زیڈ کے لیے ہونے جا رہی ہے تو اس لیے یہ اپریشن کے بیٹھ گئے اور آپ اس میں مکمکہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح یہ ماملہ چاہ رہا ہے رہا ہے ایک ہی پیس ایک کے لیے اپریشن گروپ آپ ساتیسفائید ہیں اس پورے کے پورے سلسلے سے دیکھیں ساتیسفیکشن is not مجھے ساتیسفیکشن اگر میرے پیس پہشن آپ مطمئین ہے کہ اس سے بیٹھے حال جنگیں ساتیسفیکشن نہیں ہے یہاں پہ تو ابجیکٹیب ساتیسفیکشن ابجیکٹیب لی آپ ساتیسفائید ہیں ابجیکٹیب و ان سبجیکٹید بود for the people of Pakistan for the nation and for a fair and transparent transmission of the power as well as the election چونکہ election کا جو basic ہے اور الحمدللہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم amendment لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کا جو election commission ہوگا اس کا اپنا ایک domain ہے اور اس domain کے اندر رہ کر کے وہ کام کرے گا there will be no compulsion upon that election commission اور hopefully we believe انشاءاللہ it will be the most powerful election commission in the world not only in the history of Pakistan but in the world ملدی صاحب ایک تو یہ بتائے گا election fair ہوں election transparent ہوں میں نے اپنے دونوں مہمانوں سے پہلے بھی بریک سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ دو چیزیں یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلے تو یہ فرمائے گا کہ اب جو election ایجنسیوں نے direction کرا لیے فلانے نے hijack کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا آپ ذاتی طور سمجھتے ہیں کہ اس بیسویں ترمیم کے بعد وہ جس قسم کے election آپ چاہتے ہیں free fair and transparent چاروں صوبوں میں وہ ممکن ہوں گے اور دوسرا کیا ہمارے پاس بھی وہ اختیار ہوگا جس طرح کہ انڈیا کے election commission کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ایک انیس بیس پوسٹنگ کرتا ہے نا ان کا چیف منسٹر بھی تو وہ اس کو بھی کہتا ہے بھائی صاحب اس mission پہ آپ اور وہ ریورس کر دیتا ہے اس قسم کے orders کیا یہ اتنا پاوفل ہو جائے گا ہمارے election commission کا جو آف پاکستان کا یہ جو بورڈ ہوگا پانچ members کا تو سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں نکوئی مستہ نہیں ہے نا جو آپ کا سوال ہے یقینا یہاں تو قانون بنتے ہیں ٹھیک اور قانون پہلے سے بھی موجود تھے اس سے پہلے جو داندلیاں ہوئی داندلی کسی کتاب میں نہیں تھی کہ داندلی ہو داندلی کی گئی اور وہ جو شفاب نہیں ہو election وہ تو آئین موجود ہے پاکستان میں پہلے بھی آئین تھی ابھی بھی ہے لیکن اصل چیز ہوتا ہے نیتیں صاحب ہو اصل چیز ہوتا ہے کہ اس میں implementation ہو ٹھیک ہے جب تک آپ عمل درامت نہ کرا سکیں اس وقت تک آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے میں ابھی بھی یہ مجھے چونکہ میں نے خود میری پارٹی نے یہ مذاکرات ملتے ہیں opposition میں تو ضرور میری پارٹی نے جب اس کو اگری کیا ہے بہت اچھی بات ہے میں اس کو نوری غادے تو ہم اس کو سراتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو پارٹی نے ایک سب کیا یقین ہے اس میں تمام چیزیں انہوں نے گور کیا ہوں گے لیکن میں بزاعت خود میرے اپنی ذاتی رائے پارٹی کا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ادارے یوروپ امریکہ ہو گیتا ہے انٹرنیشنری پورے وارڈ میں اللہ کرے لیکن میں آپ کہاں سے لوگ لائیں گے تو آپ ہے جو لوگ بیس سال سے جو کام کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں یا پچیس سال سے ابھی آپ اس کو آپ زمزم سے جو ہی گے لیکن میں بورے آ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا جی فری اینڈ فیئر کے دیکھنے کے لیے جو ابزرور جو ہوتے ہیں ابزرور کا دنیا کا ہوئی ہے داندری امریکہ میں بھی ہوتی ہے لندن میں بھی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آج بھی یہ مشکل ہے کہ انوالمنٹ نہ ہو یہ جو بنایا گیا ہے یقیناً لوگ تو کہتے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے پرنٹیری اپوزیشن کا کردرہ دا کیا لوگوں کا یہ کہنا ہے عام تاثر ہے عام تاثر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ پھیلے پھر کوئی کوئی آسمان سے کوئی نیک شگون آئے گا کوئی ہمارے اوپر ایک رحم کرم آئے گا کہ ہم اس طرح شپا پلیکشن ہوں جو کسی کی مداخلت نہ ہو مجھے بالکل میں مجھے یقین ہی آپ کی پارٹی راضی ہے نیس سے پارٹی راضی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں عمل درامت کون کر رہا ہے کس کو لائیں ابھی پھر آپ کو بندہ ہائر کرنا پڑے گے باہر سے اگر اس کام کے لیے معذرت کے ساتھ بگوان داز کا ایک نام لیا جاتا ہے کچھ ایسے نام ہے ممن ناصر کونسو ہے مثلا چیپ سیکرٹری بلوستان دی ہے پنجاب دی ہے کچھ نام ہیں نہیں کی مشکل ہے لیکن ان کو کون بایق تیار کرے اگر ہمارے ملک میں آپ انڈیا جائیں انڈیا کا چیپ آف سٹا کو نام کوئی نہیں جانتا ہے پاکستان میں آپ بچہ بچہ جانتی ہے آپ کا صدر کا نام انڈیا میں کوئی نہیں جانتا ہے ہمارے صدر کا نام سب جانتے ہیں ایک بریک ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک سے واپس آئیں گی جناب پھر باقی دیگر پورے پہل سے بات کریں گے فاروق آوان صاحب سے بھی تاریخ پیرزازہ صاحب سے بھی اس کی کچھ انٹرسٹنگ ایلمنٹس ہیں جس پہ دیفنیٹی روشنی ڈالی ضروری ایک بریک رہتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر زیادہ صاحب آپ بریک میں بات کر رہے ہیں کہ چند ایک تحفظات ہیں آپ کو ابھی بھی صرف فرمائے گا پہلا میرا تحفظ یہ ہے کہ تمام پارٹیز چاہے وہ حکومت میں ہیں اپوزیشن میں ہیں یا حکومت اپوزیشن فرینڈی اپوزیشن جیسے کہا جاتا ہے اس سے ہٹ کر جیسے عمران خان ایک بہت بڑی عوامی قوت کے طور پر سامنے وہ جو باتیں جو سیشن میں نہیں ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں دیکھئے ایک بہت بڑی امینڈمنٹ جو ہے جس کا تعلق ایک آزادانہ الیکشن کو مرکت کرانے سے تعلق ہے جس کا آپ اس کو پاس کرانے چلیں جبکہ تمام پارٹیز اس میں شامل نہیں ہیں تمام پارٹیز سے مراد ہے وہ تمام گروہ جو حکومت میں ہیں اپوزیشن میں ہیں یا پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں ان کا مشورہ بہت ضروری ہے اگر آپ صرف اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور دو گھنٹے کے اندر اس سارے عمل کو جناب بلڈوز کر کے جیسے کہ پچھلی کانسٹویشنل امینڈمنٹس آئینی امینڈمنٹس کے سلسلے میں ترمیمات کے سلسلے میں ہوا وہ بات اپنا وزن کھو دیتی ہے اپنی تمام تر افادیت کے باوجود اس لیے کھو دیتی ہے کہ جو تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پورے آئینی دستوری پارلیمانی اور منطقی تقاضے پورے نہیں کیے گئے یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ملک میں ایک الیکشن کمیشن کے منتخب ہونے کا تعلق ہے دیکھیں اگر اس الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کے ارکان منتخب کرتے ہیں فرض کیجئے یا وزیراعظم اور حضب اختلاف کا سربراہ منتخب کرتا ہے تو اصل میں سیاسی نمائن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجسمنٹس ہوئی ہوئی ہیں اس میں آپ اس میں ابھی بھی وہی بندے ہوں گے جن کی مرکے ہوں گے تاثر نہیں پیدا ہوگا اگر حقیقت نہیں بھی ہوگی جس کے حقیقت کبھی مسپسپسس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے صرف کلیر کرنے ان کا مدعوہ باقاعدہ کرنے کی ضرورت فاروق صاحب آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی مین سٹریم بابر عوان صاحب جو ہیں اس وقت لاؤ منسٹر بھی رہے ہیں انتبام فیصلوں میں بہت کلیدی کردار ہوتا ہے آپ خود پرائم منسٹر کے مشیر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ ایک سوال ہے کہ جناب اس میں ابھی بھی ایک مسپسپسپشن ابھی بھی سوچا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ سوچیں کہ جناب یہ دونوں تو مل کے کہ مجھے وائپ آؤٹ کرتے ہیں کہ گیم تو نہیں ہے سیڈے جسمنٹ نہ ہو جائے اپنی مرضی کے بندے لگا دیں گے یہ کیسے کلیر کریں گے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم نے پچھلے الیکشن میں دوہزار آٹھ کے الیکشن میں تاریخی طور پہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی الیکشن میں اتنی پرسنٹیج نہیں تھی جتنی پچھلے الیکشن میں ووٹ جس انداز میں پڑے لوگوں نے بڑے برپور انداز میں کیوں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ سے لوگ جان فڑا رہے تھے ساڑھے تین کروڑ کے بارے میں کہتا ہے ساڑھے تین کروڑ کے بارے میں کہتا ہے ایکزائل میں تھے واپس آئے تھے ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے قوم بہت انٹرسٹیٹ ہی اور قوم نے بڑے زور و شور سے اس الیکشن میں اشتاہ لیا دوسری بات یہ ہے کہ دو تین جماعتوں نے جس کا ہمیں بھی بہت زیادہ افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے جماعت اسلامی ہے چکزی صاحب کی جماعت ہے جو اس پراسس سے ایک شکایت کی وجہ سے باہر رہ گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کنسنسز ہے دیکھئے نا پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں سے بہت بڑی جماعتیں بھی درمیانی جماعتیں بہت چھوٹی جماعتیں جن کی ایک آدھ ووٹ کی نمائندگی ہے وہ سارے کے سارے اس پر متفق میں فاتہ متفق کے آزاد جو صوبوں سے لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ ہے دیکھئے نا سو فیصد لوگوں کو نہ بٹھایا جا سکتا ہے نہ رازی کیا جا سکتا ہے اعتراض جب کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ جو منتخب آپ کا ایوان ہے وہاں اس کا کنسنسز ہو جائے یا اکثریت جو کچھ چاہے یہاں اکثریت کی بات نہیں یہاں تو یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ کا اتفاق اس پر ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ایک آدمی بھی اختلاف شاید نہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے اعتراضات تو ہر چیز بھی ہوتے رہتے ہیں چھوٹے اعتراضات تو آپ سمجھتے کیونکہ عبران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک تو بن گیا جی آپ چاہے اس کو لوگ اس کو ٹویٹر کا نام لیں فیس بک مینڈیٹ کا نام لیں جو بھی نام لیں ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں لوگ بھی آتے ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے یہ فرمائے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو باقی بڑی جماعتیں بہمو تجک سری کی نانا کرتے دو سیٹیں تو ہیں جماعت اسلامی کی بھی سیٹس ہیں ووٹ بینک بھی ہے خان صاحب کی سیٹ ہو نا ووٹ بینک تو ایک ہے یہ ایک ریکمینڈیشن بھی ہو سکتی ہے اصلاح میں آپ سے بھی بٹا صاحب چاہوں گا کہ ان کو بھی اس پورے پروسس میں شامل کریں سب لوگ اگر یہ کرنا چاہے تو پھر جو ان تین جماعتوں جن کا آپ نے نام لیا ان کے علاوہ جو جماعتیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہیں ان کا کیا قصورہ پھر ان کو بھی پروسس میں شامل کیوں نہ کیا جائے تو یعنی کہ اس وقت پارلیمنٹ سے سٹل نہیں کر سکتے بولیس صاحب آپ کیا فرمائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو مین مین پارٹی آئے جو بھی اگر الیکشن میں ریجسٹرڈ ہیں اگر ان کو ایک میٹنگ میں ان کو شامل کیا جاتا کہ بھئی امن پارلیمنٹ میں جو ان کی نمائندگی تھی جن پارٹیوں کی ان کا تو یہ متفق کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی آپ اس قوم کے یہاں کے رہنے والے اور جیسا کہ ان کے ووٹ بینک بھی ہے تاکہ ان کو کل یہ گلہ شکوا نہ ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ پیچھ لی ایک ایسی چیز بجرد ازرار جس پہ وہ کل کو وہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے آہ کریں گے لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کرے کے ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ پائدہ مذہبی جماعتوں کو ہوگا اگر شب پابلیکشن ہو میں اس لیے مجھے شک آتا ہے ڈاؤٹ ہے کہ اس کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اگر صحیح الیکشن ہو آپ کے لئے آپ کے جلسے بڑے تکڑے ہو دیکھو نا جو جلسہ مولانا فضل رہوان نے کراچی میں کیا باوجود ہی کہ اس کا شہر بھی نہیں تھا پیشاور اور کھویٹا میں اگر جلسہ ہوتا تو یہ ایک بات تھی کہ وہاں ان کی پارٹی کی حکومت رہی ہے وہاں ان کی اکثریہ دیکھو نا مدرسے کالیج کے سٹوننٹ جب آتے ہیں تو مدرسے کوئی کفر تو نہیں ہے ان کو بھی کیا میں نے ایک بندے کو کہا طلباتیں میں نے کہا آپ نے وہ چشمہ پہنے آتا جو کناہ بالک آپ کو نظر آئے بالک نظر نہیں آئے مطلع یہ اگر یہ اچھارہ سال سے اوپر ہے اگر اس کو نہیں لاکوں کا تھا اور آمید میر نے ایک دن کہا مولانا فضل رہوان سے کہ اگر عمران کھان کے آدھا بھی آپ وہ کریں ہم آپ کو کوریج دیں گے پھر میں نے آپ نے میر کو کہا یہ ڈبل ہوا آپ نے کہا آدھا کریں جی ایو آئیف والوں کو بڑے گلے ہیں میڈیا سے اس معاملے میں آپ سے ہمیں اس لیے گلہ آئے کہ وہ جو ہمارا حق بنتا ہے کوریج کا وہ دینی چاہیے حقائق پر دیکھیں یہ ہمیں گلہ آئے آپ اس گلے کو آئندہ وہ پھر وہاں گانے شانے لگے ہوتے ہیں محل شوک ہوتے ہیں وہ تو پھر وہی آپ کا جو اتنے کہ ہر چیز میں پارٹی واپسی سے بالاتر ہو کر ملیں گے ایسے بندے ملیں گے ضرور لیکن ان کو باقتیار نہیں کیا جائے گا کونے کوئی کڑی اوپر سے اس کو پھر سنگل دیں گے یہ تو یہ قانون تو یہ کہتا ہے جو بنایا گیا ہے قانون تو میں کہتا ہوں ایسی پاور ہوگی دیکھو نا میں نے کہا کہ قانون میں ہے کہ کوئی قانون 73 کے آئین میں ہے کہ کوئی قانون اسلام اور اس کے سنت کے خلاف باسترسر کی آرٹیکل میں آپ پڑھیں وہ بندہ جو ایماندار کرپ نہ ہو نماز کا پابند ہو شراب نہیں پیا ہو وہ الیکشن کے لیے میرٹ پر ہے اگر یہ نہیں ہے وہ ریجک ہو جائے گا کسی آئین کے آرٹیکل پر کس پر عمل ہوا پھر میں خواہ پر خواہ پر مارنے شروع کرتے ہیں دیکھو نا ہم نے ہسٹل کی اندر سب کیا رہو جائیں گے ہم نے دیکھو نا ہم نے متفقہ ایک ریزولیشن پاس کیا کہ ڈرون عملے نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوئے مرشتوں نے کیا امریکہ نے کہا کہ تھی آپ کون ہوتے ہیں ابھی بھی امریکہ مداخلت کرے گا یہی قانون جو ہم نے بنایا ہے نا سر دو چیزیں یہاں پہ کلیر کریں ایک تو سر بلیزی صاحب کا کنسر ہے امریکہ کی مداخلت کہ جو کام بھی یہاں پہ ہوتا ہے جو بھی کام ہے بیسے سے آپ کو فنی قسم کے اس میں کہتے ہیں امریکہ آگئے امریکہ نے کیا یہ کام امریکہ کی سر یہ ویسی ہوا ہے یہ کچھ کرتا بھی ہے یا کوئی ہیلولی ٹرنٹر آ کے اپنی مرضی سے کہا گے وہ فلانا بندہ لالو چسی کچھ ہوگا بس اگر پپلر نعرہ دینا ہو تو امریکہ کے خلاف امریکہ کا جو یارے گدارے گدار کے نعرے لگاؤ تو سارے نعرے لگائیں گے لیکن پھر بھی دیکھیں امریکہ کو آپ مائنس دو نہیں کر سکتے امریکہ 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 اور دوسری بات یہ ہے ہم یہ بھی بڑا گلا کرتے ہیں کہ امریکہ نے اس دفعہ پیسے دی دیا کم دیا ہے کیری لگر بل میں پیسے کم آئے ہیں فلانا ہے چار رنے پھر بھی آپ کو دیں گے ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں یہ وی آر لیونگ امریکہ گلوی بل ویلیج اور گلوی بل ویلیج کے اندر خاص طور پر ایک ایسی پہار جو ایک سنگلر سپر پہار ان دی ورلڈ اس کو آپ اگنور کریں اس کو آپ اس کے ساتھ اس ریالیٹی اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے بچ نہیں سکتے دیکھیں امریکہ ایٹسیلف وہ جہاں پہ اگزرٹ کرنا چاہتا ہے اگزرٹ کرتا ہے اور اسرٹ کرتا ہے ہم جیسے پاکستان دیکھیں ہماری ایک بڑی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے الحمدللہ اور ہم لوگ جگریفکلی ایک ایسی جگہ پہ واقعہ ہیں کہ ہمارا ایک جگریفکل امپورٹنس ہے اپنی اگر کسی نے جانا ہے گرم پانیوں میں تو وہ بھی پھر پاکستان سے گزر کے ہی جانا ہے اگر کسی نے تجارت کا راستہ بنانا ہے انڈیا نے بالٹک ریاستوں کے ساتھ تو وہ بھی یہیں سے ہو کر کے جانا ہے اور کسی نے انرجی سیکٹر کے اندر جانا ہے وہ بھی ادھر سے جانا ہے ہماری ایک بڑی سٹریٹیجک اللہ کے فضل و کرم سے پوزیشن ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی جو سیاست ہوتی ہے وہ سارے ان ایشیوز کے اوپر بھی ہوتی ہے لیکن ابھی جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی اور اس میں تھوڑا سا ایک یہ اظہار کیا جا رہا تھا تھوڑے سے کوئی کنفیوژن لگتا تھا مس پرسپشن کی بات مس پرسپشن تھا وہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹسپیٹری ایکشن ہے that's always good یہ کوئی حام نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا سیمینارز کے اندر وہ آ کر کے اپنی کو پرپوزلز دیتے تو وہ دینا چاہیں تو I don't think we should not read them یا we should keep our eyes and air duff and dumb no ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹونٹیتھ ایمینڈمنٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اس کے اوپر آج تک جو باہر بیٹھی ہوئی قوتیں ہیں انہوں نے اپنا انپوٹ قومی اسمبلی کے کو شیئر نہیں کیا پوزیٹیو انپوٹ پوزیٹیو یا نیکٹیو کوئی بھی انپوٹ ہو وہ آج ہے شیئر کریں کہ جی یہ ٹونٹیتھ تو ٹونٹیتھ ٹونٹیتھ کے اندر آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہو آپ اس ٹونٹیتھ کے اندر یہ امینڈمنٹ نہ کرو اس لیے کہ یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہو تو یہ تو ملکہ اس سے کوئی حلیہ بگڑے گا یا نقصان ہوگا یہ بس صرف کہا جا رہا ہے کہ جی بیٹھ گئی دونوں پارٹی بھئی اللہ کے بندو جب کوئی امینڈمنٹ آئے گی اس کے اوپر کنسنسز یا اس کے اوپر آپ کی کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہوئے ڈیفرنس آف اپینین کے لیے اگر اپوزٹ گروپ آ کر کے آپ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرتا ہے بیٹھتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کونسٹیٹوشنل آمینڈمنٹ کرنے جا رہے ہو وہ آمینڈمنٹ جو ہے وہ کسی بیسک لا کے خلاف نہ ہو اس کے پیوٹل جو پوائنٹس ہیں وہ کسی کی فیور میں ایک ون گروپ میں جا رہے ہوں پہلے دیکھیں پہلے یہ تھا کہ پرائیم منسٹر جو انٹیرم پرائیم منسٹر تھا جو انٹیرم آرینجمنٹ تھا that was to be done by the president only یہی تو سب سے بڑی پرولم تھی اب دیکھیں نا اب اس میں شیرنگ آ گئی ہے it will not be only done by the president this makes sense consent ہوں گی from both of the parties might not be 99% perfect but close to that ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے last town میں میں بالکل میں چاہوں گا ایک بریک کے بعد واپس آتے جی welcome back چناب آپ کی طرف آتے تاریخ فیرزادہ صاحب دو تین چیزیں ابھی کافی حد تک کہ انہوں نے clear کیا بھٹا صاحب نے بھی کہ جس میں کیا کیا پیچید گیا nothing can be absolutely perfect but this entire to me being very neutral اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ساری چیزیں solve ہوتی بھی نظر آ رہی ایک دو چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ دوسری پارٹی ہیں جو باہر بیٹھی ہیں اس میں بھی وہ ہے یا نہیں ہے پہلے president کہتا تھا ہاں جی فرانک ہونا چاہی interim prime minister ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہ تو نہ سہی ٹھیک ہے جی لیکن اب مشاورت آگی دونوں کو at least کہیں نہ کہیں چیزیں neutralize ہو رہی ہیں so don't you think that it's پوری ڈیبیٹ کے بعد یہ جو گلاس ہے you still think it's half empty or do you think it's half full well it depends on how you look at it اس کو جس طرح بھی آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حقائق یہ ہیں کہ موجودہ حکومت کا یہ تقریباً پانچمہ سال ہے جمہوری عمل کے کا بنیادی تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کی یا مخلوط حکومت کی کا جو دورانیہ ہے وہ اپنے آخر میں پہنچتا ہے تو آخری سال میں اصل میں منڈیٹ نامی چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے دیکھیں سے ڈوٹی ہوتی ہے کہ آخری سال ہی امپورٹن ہے انہیں کھل کو لیکشن میں لڑھیں گے میں جلدی سے یہ بات کہتا ہوں ایک تو منڈیٹ کوئی نہیں ہوا کرتا یہ دنیا کی تمام جمہوری معاشروں میں یہ ہے کہ آخری سال میں بڑی آئینی طرح میم کبھی اپنا پیش ہوتی ہیں نہ ان کا متعلق یہ تصبر کیا جاتا ہے کہ ان کو پاس کرنے کا حقیقی کوئی اختیار موجود ہے اصولی اختیار موجود ہوتا ہے اتنے جگڑے ہو چکے ہوتے ہیں نہیں عام طور پر جو منڈیٹ ہوا کرتا ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے سال تک موثر ہوا کرتا ہے امریکہ کے اندر کیونکہ صرف چار سال کی ہوتی ہے چوتھے سال میں ایک لیم ڈاک پریزنٹ کہا جاتا ہے اوباما اس وقت میرے نزدیک امریکہ کا سب سے حد لعزیز صدر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سال وہ ایک لیم ڈاک صدر ہے کیوں کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہے اس میں کوئی بنیادی یا اساسی فیصلے آپ نہیں کر سکتے اب یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق الیکشن کمیشن کی تشکیل سے ہے اس کا تعلق صرف حکومت سے یا اپوزیشن سے نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں سے اگرے پانچ سال کا آپ کا فیوچر جس پر بیس کرتا ہے جی جی میں آ رہا ہوں یہ بڑا اپورٹن فیصلہ ہوا نا بہت اہم ہے تو اس پر میں مخصر کرتا ہوں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک سو اسی میلین یا اٹھارہ کروڑ لوگوں سے ہے چنانچہ جب حکومت کسی ترمیم کی ابتدا کرتی ہے اور اپوزیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے آئینی دستوری اخلاقی عملی جمہوری کہ وہ تمام گروہوں کو اس عمل میں شامل کریں کیونکہ اس کا جو تعلق ہے سو پرائیریلی جو آئیڈیا ہے اس میں تمام شامل جو جمعاتیں باہر ہیں ان کو ضرور رکھ کرتے ہیں اگر آپ ان کو شامل نہیں کرتے تو ایک تو آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس پر شک کیا جائے گا دوسرے جمہوری عمل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور چونکہ اس کا سر اس پر ابھی بھی بیس ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اس پر بات ہو رہی ہے تو بات پہنچے اگر اس پر آپ تمام لوگوں کی آراب کو دعوت نہیں دیتے آپ اپنے اخدامات کو کمزو کر اور وہاں سے یہ ایک سیجیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے کیونکہ یہ اس میں ایک ان کو فلاو نظر آر ریسٹ ہی تاریخ صاحب اگریز اور باقی سب لوگ بھی سوا تکرید کریں میں اس میں تحفظات کا بھی ذکر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ بل یہ ایک جو ہے پارلیمنٹ میں آیا ہے اور اس پہ تھوڑا وقت گھنٹے لگتے ہیں یا کچھ دن لگتے ہیں یا ہفتے لگتے ہیں کچھ وقت تو اس پہ لگے گا اور اس میں اگر کوئی سیجیشن جس طرح سے یہاں کہا گیا ہے کوئی سیجیشن کسی طرف سے آتی ہیں دو تین جماعتیں جو بڑی جماعتیں الیکشن سے باہر رہ گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی سیجیشن کوئی آئیں گی کیونکہ اس وقت جو دو لوگ تنقید شروع کر دیں گے دیکھئے سر کہ چاروں سوبوں سے نمائندگی ہے صرف پیبلز پارٹی یا صرف نون لیگ کی بات نہیں جس طرح سے ایک کاج آ رہا ہے کہ دو جماعتوں نے بیٹھ کے معاملہ سبوں سے سیاسی جماعتیں جمہوری جماعتیں مذہبی جماعتیں علاقائی جماعتیں اور آزاد لوگ سب کا کانسنسز ہے میں یہ سمجھتا ہوں ساری جماعتیں شامل ہیں اور ابھی تو وہ ابھی تو وہ پروسس جاری ہے اگر کوئی تجاویز کچھ جمران خان صاحب کی طرف سے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے ہیں چکزئی صاحب کی طرف سے کچھ اور بھی جماعتیں ہیں جو جس سے جماعتیں ان کی طرف سے اگر کوئی تجاویز ہیں تو وہ یقیناً وہ اگر آ جائیں تو حسن کو بھی دیکھے گا اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ناپا بند ہے ابھی تو سینٹ میں جانا ہے یہ ابھی تو سینٹ میں جماعت اسلامی موجود ہیں ٹھیک ایک سیکنڈ میں یہ بات کہنا چاہوں گا چونکہ عمل حکومت نے اور اپوزیشن نے شروع کیا ہے تجاویز کے لیے دعوت نامہ دیگر گروہوں کو جتنے دوسرے ملک میں موجود ہیں ان کو جانا چاہیے یہ ریاست چلانے والوں کا فرض ہوا کرتا ہے ان کا اپنے طور پر تجویز دینا ان کا فرض نہیں ہے سر بات ہو یہ اثر جو قانونی طریقہ لیکن جنرلی تو تو اتنے ٹاک شو ہو رہے ہیں کسی ٹاک شو میں میں نے کسی تجویز کو نہیں دیکھا میں نے بس اس کے اندر کرٹیسزم کھل دیو تجویز نہیں آئی اگر تجویز ایک بھی آئی ہوتی تو شاید یہ شاید روڑ ہو جائے میں نے انفرادی تجویز آگی بریدی صاحب کی اجازت سے ایک پوائنٹ کہ جو لیجسلیٹیو پروسس ہے یہ تو ایک حسن ہوتا ہے پارلمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے نا سر پرس کریں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پارلمنٹ چوتھے سال میں یا پانچمیں سال میں آ کر کے ساکت ہو جاتی ہے یا اس کو ساکت ہو جانا چاہیے یا اس کو انڈولینٹ ہو جانا چاہیے یا اس کو پیسے ہو جانا چاہیے اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلمنٹ جو ہے وہ پھر ہوتی کس لیے پارلمنٹ تو ہوتی لیجسلیشن کے لیے اگر پارلمنٹ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے بڑے اور بریادی فیصلوں کے لیے پھر ہوتی لیجسلیشن اچھا پھر پیسے کیسے فیصلے ہوں گا پھر یہ بات کو کمل کر لے پھر سمبولک فیصلے ہونے چاہیے کیا جو پارلمنٹ ہے وہ اس کا اجلاس جو ہے وہ نششتن گفتن اور برخواستن ہونا چاہیے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بار قوم کا ایک منڈیٹ ہے قوم کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے یہ کہاں سے ایک فلوسفی آگئی ہے کہ پانچ میں سال میں جو جتنے ممبر آنے جتنی پارلمنٹ ہے اس کو انڈولینٹ ہو جانا چاہیے بے ستیار ہو جانا چاہیے بے بس ہو جانا چاہیے بلدی صاحب کوئی اس کے اندر امنڈمنٹ نہیں آنی چاہیے کوئی پرپوزل نہیں آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہی وہ جو تسلی دینی والی بات ہے جب ایک منطفقہ آپ دونوں نے پیسلہ کیا جو نمائندگی آہوس میں ہے ابھی دعوت دینے کی کیا جواد بنتا ہے سوات اپریشن شروع کیا گیا پھر بعد میں دو ہفتے کے بعد آل پارڈیز بلائے گیا کیا بزارک ہے ملک کے ساتھ یہ یہ صحیح کہتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے کی آہوس میں پٹھ کرتے ابھی دو پاس ہی ہونا ایک میں دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی پارلمین کی یہ جو جو جواز ہے چار سال کے بعد ابھی چار سال کے بعد منڈٹ کہاں رہ گیا تو جو بڑی جماعتوں کو عوام نے منڈٹ دی چار چار لاکھ سارے تین لاکھ جالی اٹھے بوگس اٹھے دوسری بات یہ کہ یہ چار سال میں کیا ہونے تلوار وہ کیا عوام کو کیا دیا کرپشن مہنگائی بھیروزگاری اور لائن آڈر امریکی مداخلت یعنی عوام نے انٹی امریکہ کے مخالفت میں دو پارٹیوں کو منڈٹ دی نون کو پیس پارٹی کو یہ دونوں پرنڈری اپوزیشن اور یہ بن گئے اور عوام کا جو ایک امیت تھی عوام ابھی دونوں کو مصرد کر چکے یہ جتنا بھی الیکشن کمیشن بنائیں انشاءاللہ تیسری قوت جیتے گی جو علماء اکرام پر ہوگی یہ قوم ابھی آپ آسان ہیں میں ایک بات کیا دیں بولیدی صاحب صورت سے کچھ فرمارے علمکہ علمکہ آج بولیدی صاحب اور ان کی جماعت بلوچستان میں بھی حکومت کا حصہ ہے اور اور بھی بہت ساری جوگوں کے حکومت میں یہ سمجھ بلوچستان میں آپ ہیں سب سیٹنگ ہے سوپے چھوڑ کی آپ ذلے میں میاں تو یہ غصے میں کہہ رہے ہیں نہیں صرف اپنی باور کا کہہ رہے ہیں لیکن سر وہ تیسری قوت کے خلاف بڑے تغلے بیان آرہے ہیں ایسی بات نہیں لیکن اندر کے کہے سر وقت ختم میں اس تجویز کو ایک انتہائی تھوشل دے رہتا ہوں حکومت مذہبی جماعتوں کے تیسری قوت ہم سمجھتے ہیں حکومت اپنیشن اور تمام وہ گروڈ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان سے تجاویز باقاعدہ طور پر تلق کی جائے اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ اس کو تصفیل کر لے اور منظر کر لے یہاں پر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جناب میں تاریخ پیرزادہ صاحب آپ کا مذہبی جماعتوں کو ہم تیسری قوت سمجھتے ہیں سر بالکل ہے سر آپ اب آپ دیکھیں سر اس میں جماعت اسلامی جی ایو آئی ایف مدانہ سمیل حق کی فارٹی پھر آپ دیکھیں دفاع پاکستان کاؤنسل کو بھی آپ ویک اینڈ لی دی سکتے ہیں عبامی طور پر مسلم لیتہ جو ہے وہ پہلی قوت اہلا کا شکر ہے بھٹا صاحب نے بڑی قنیمتے سے بھٹا صاحب نے اسی قوت کا کہہ دیا ہاں وہ بات کئی اور چلی جاتی ہو بات کھلے گی تو بڑی دور تک جائے گی بہت بہت شکریہ ادا کر رکھا جناب پاروک آوان صاحب آپ کا بھی تاریخ پیرزادہ صاحب سلیٹر اسماعیل بولین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور جناب نصیر احمد بھٹا صاحب تین کیو سو مچ نازیس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے ایک چیز ہوئی کہ definitely everybody should be on board لیکن جو بھی یہ سلسلہ بنا یہ بہتر پاکستان کے لیے بہتر الیکشنز کے لیے اور ایک free fair and transparent یہ بات کرتے ہیں جو موجودہ نظام سا یہ اچھا ہے برا ہے یہ perfect ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن جو existing تھا اس سے ضرور یہ بہتر ہوگا یہ بات جس میں بڑے ایک fact نظر آتی ہے ایک صاف شفاف board ہو جس میں تمام میمبران صاف شفاف ہو اور بہتر طریقی سیلیکشن ہو اور اس کو اختیارات دیا جائیں کہ اگر پی ایم انٹیرم پی ایم یا انٹیرم کوئی بھی وزیراعالہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دیٹ ٹائٹ کر دیا جائے کہ بھئی یہ بات غلط ہے اور آپ نہیں کر سکتے اور اس کے فیصلے کو اوبرال کیا جائے اسطنا اختیار ہمیں چاہیے جو ہم انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں تو آج شاید ایک سٹیپ لی ہے لیکن provided بات بن جاتی ہے فیصلے ہو جاتے ہیں آئین بن جاتے ہیں عمل وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے that is the key anyway جی انشاءاللہ آپ سے آٹھ پچے کل بلکاتوں کی تب تک لئے جاتے دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی